اسلام علیکم خیاتین وزارات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں آپ کا میزمان جنید سلیم اور ناظرین آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے عرب دوستوں سے اسلام علیکم جی کیفل حال کیا صدیق مبرک مبرک آپ کا کیا حال ان؟ اللہ کا شکر جی انتے خوش ان؟ کیوں؟ پھر تیل کر دیتا بحال ان؟ آہ ڈیفرٹ پیمنٹ لوگ ادھار ان؟ اور تاڈا بلکل نہیں ٹھیک وی آرون اللہ کیوں؟ چونکہ بے لے بے کارون اللہ زرا جی گرمی ودے تے کمیز لیندے او تارون اور تھڑے تے بے جاندے او گلی دے وچکارون آئیوہ کمالون 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 اللہ کیے فارغ رہنے کا تانہ آپ دے رہے؟ آہ ڈیفرٹ پیمنٹ ساڑے لگ گئے ان؟ انتے ساڑے مونڈے ساڑے کمتے لگ گئے ان؟ آپ کی کارون کی اٹھائیں اٹھائیں ساڑا بے اٹھائیں تے کarentان žeڈہ وزارےВ stopped کمالون ڈیفرٹ پیمنٹ ساڑے بے کڑا بے لگگا اور آپ کو بے لے رہنے سے وگو دے رہے گھلے شکلا مہممم真کہ اب تو سنگرون بنا تون تم کو دے گھر تو مچے کل بلی کلی بلی کلی بلی کلی بلی کلی بلی کلی بلی کلی بلی اس کی اونٹنی نے بچہ دیا تون اس لیے بڑا خوش ایوا اونٹنی دا بچہ ہو بچہ ہون دے باوجود دے نال اچھا ہون گسانہ کرنا تون ا 입نے اقرابی کبھی گریہ بھی لگ دائے اے اون اے اون اے عربی نہیں ہوں اے پاکستانی ہوں بارا ربیو لول نو پاڑی تے عربی باندہ تن ایوہ یا رفی اللہ آپ تو بالکل عربیوں والا ہے اس کی دوائی کا ٹائم ہو گیا نا تن ایوہ ایوہ وہ تھے میرے کو لاندہ تن وہ تھے آگے پھر موسیقی سکھتا تن عربی موسیقی نالے نو بڑا پیار ہوں آپ تو نورمل تون لگاتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ چچا ہے نا وہ پنجابی والا تون لگاتے ہیں میں ادھر رہا ہوں نا گوال منڈی تین میں نہیں رہا ہوں نا تو مجھے پنجابی آگے تون اس واسطے لے جا جڑا اور بیچ بھی پنجابی ہوں دا تون اور ٹھیک تھاکن اللہ کا شکر خوش اور بہال ان تیل اڑانتے تون کیا آپ اس آنچ تاتے جا رہے ڈیفرٹ پیمٹ پہ تیل دیئے آپ نے تیل بیچنا تھا وہ کنی میں پیمٹ پہ تیل دیفرٹ پہ تیل دی ہوں دی تون اوہ اگر تے معافی مانگ دے تون تو سارے پیسے دیاں پیسے چھوڑتا کون ہے آپ نے چھوڑے ہیں کبھی پیسے دے دیں دے تون تسی وی جان دے تون پیسے پڑا کے کاران دے تون آئی با آ کے پھر فون کر دے تون خدا دواستا جے پھر دیں دے تون چڑ دے تون چڑ دے تون وہ واپس کر دیتے ہیں سارے پیسے آپ آسا حالے دے پیسے واپس کر رہا تون او یاش ہے سارے اکلے پیسے واپس کیے ہیں تو اگلا mam لگو ہے نا جس طرح واپس کیتے تون ہوشانو پتہ تون جو دا ہمیں فون کردے تون کار کوئی نہیں ہے تون ان کے تھے تون بیمار ہو گیا تون ان کے تھے تون اروال پھو پھی وال گیا تون ان کے تھے تون اکاڑی ٹو گیا تون ان کے تھے تون باہر نکے لیا تون سارا ہڈا آر تے لیا کہ فٹرن پھرنے چگرک کر دیندہ تن آدھی پیسے ہے یہ نہیں تن بینک بند تن چیک دیندے تن اتھے جاندے تن چیک ڈیس آنر ہندہ تن پھر بخاندے تن اوہو دقصد غلط ہو جاندے تن پھر مڑ کے لکھ کے دیندے تن پھر ڈیٹھ غلط لکھ دیندے تن پھر مڑ کے دیندے تن پھر کسے سپیلنگ دی غلطی کر دے تن اسی دوڑییں چلاکییں جاندے تن بار بار چکر لگوان دے تن بندے نو کھجل خراب کر دے تن کون سے ادھار کیسے ادھار آپ واپس لیتے ہیں یار چھڑ دے اس گل نو چھڑ دے تن چھڑ دے تن یہ کوئی بات کرے نا آپ ادھار واپس مانگتے ہیں ہم آپ کو کہہ دیتے ہیں آج چھوٹے نہیں ہے کہ گل لائے لائے اور کیا کرتے تن اہو کچھ ہندہ تن اہو کچھ ہندہ تن کال لائنا تن وڈے حاجی صاحب ان چلے گئے تن دلے دیچہ بھی نال لائے گئے تن کیا تو تیل لینے ہندہ وہ تو سارا خان تن کاروں دا تن اچھا میں تو آپ کو اُلٹا مبارک بات دینے لگا تھا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں ایک مرتبہ پھر اسمان کی طرف جانے لگ گئیں گے آپ کی موجوں کے دین آگئے پائی کےڑیاں موجا تن اسیتے جاندے چور دل موٹی اتارتے تن سانوی پتا تن اگر الیکٹرک گڑیاں آ جانے گے تن تیل کسی نے لینا نہیں تن ہر چیز دوجی ٹکنالوجی تے ٹوٹ جانی تن اسی اپنے تیل دیکھواں تے بے جانا تن اور پکھا چلنا تن آجاؤ تیل سستائی جے تن اے ساری دنیا تو خالص تن ہائی اکٹین ان سپر ان ڈیزل ان اے داس لیٹر نالتا لیٹر مفت دیندہ تن جیسی آپ آواز لگا رہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ صرف پاکستان میں ہی تیل بیچ رہے ہیں آپ نے اس کے بات اے پھر ظاہر ان جنہیں لینا تن انہوں ہی دینا تن ہسی کڑا ہوتے سعودی عربیچ تیل اچھ نبو پاکست کنج بھی بنانی تن اچھا یا شیخ یہ دو تین دن پہلے آپ کے امبیسیڈر صاحب نے بنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی ہے ساڑھا امبیسیڈر ایک بندے کل بیٹھا تن ملانگ جیڈا وزیر ایالہ ہوندہ تن کود آقا خوف کرے یا شیخ ہمارے سب سے بڑے سوبے کے وزیر ایالہ ہیں وہ ساڑھا امبیسیڈر نے دسیا تن ایسا ملانگون میری ساری عربی مک گئی تن بول دائی نہیں تن وہ کم گو ہے لیکن بڑے ویشنری آدمی ہے کیا ویشنری آدمی تن اڈڈنالا سکوٹر بنایا تن ایسا درویش وزیر ایالہ تن ساڑھا امبیسیڈر نو پوچھتا رہے تن عربی چ باتکڑائی نو کی کہیں دے تن انہوں نے کیا خیرون کہن دا ہاں میں جو دو حاجتے جاں وانگا تے ما اتھا بھی باتکڑائی کھا وانگا تن یا کیا ہے خوسبان بزار صاحب نے آپ لوگوں سے اتنا پیار کیا انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ پاکستانیوں کا دوسرا گھر ہے جان دے انہ پائی جان دے انہ جس ملکنال مطلب ہندہ تن انہوں نے دوجہ کار بنا لیندے تن اسی ویزا نہیں دیندے تن انہوں نے دوجہ کار بنا دے تن ہاں یہ شہر یہ بھی آپ لوگوں نے کیا زیادتی کیے دیکھیں نا پوری دنیا کے لیے آپ لوگوں نے ویزے کھول دیئے بارہ ملکوں کے لیے آپ نے ویزے ابھی تک نہیں کھولے ان بارہ ملکوں میں پاکستان بھی شامل ہے بچارہ اس لئے تن کہ تسی ایس او پیز دا خیال نہیں کرتے تن تو اس ہی ویکسینیشن نہیں لواندے تن ایسے ہزارہ نشہی ٹیکے لاندے تن تو کرونا دے ٹیکے نہیں لواندے تن ہاتھ دو گئی تن جو کمس کم ویکسینیٹڈ ہے لوگ جنہوں نے ویکسینیشن لگوائی ہوئی ہے ان کو تو ویزے لگایا ہے وہ پائی ہون وہ آپ تے بچ گے تن مگر ادرو جراسیم تے کاری کار سکتے تن اسی نہیں پائی انٹری دیندے تن جیڑا ملک ویکسینیشن نہیں لوائے گا تن ہسینی اندر وڑن دیانگے تن خدا دا واسطہ جی ویکسینیشن لواؤ تن ماسک پاؤ تن تسیتے ماسک تو چڑ دے تن حد ہو گئی تن حد ہو گئی تن حضر پاکستانیون کرونا نہ تسلیم کرتن اصل میں یا شیخ ہمارے ہاں ویکسین کے بارے میں ترہ ترہ کے تواہمات پائے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ یہودی ساسش ہے کوئی کہتا ہے یہ فلان کی ساسش ہے فلان کی ساسش ہے ہے کو گل کرنا لی تن نہیں میرا مطلب ہے کہ کیوں یہ ہوچیاں گل نہ کر دے تن لواو تن ٹیکہ تن تپیرو تن رو تن میکسین دے بغیر ہے تے بہر ہے تن تپیر اسی تنی بڑن دے دے تن سانو تے اپنا ڈار لگ دا تن یا جنید اسی کرونا دے ایس سو پیس دا کس طرح خیال کرانگے تن اسی تے ایک دوسرے کو دور بھی نہیں رہ سکتے تن کیوں اے میرا کزن امان رنگا تن اچھا اٹھائی پرہ سنتالی پیانا تن چار ملے نا دے اپنے تن سانو کرونا دا بہت خطر ہے تن اسی ایک دجھے کو دور بھی نہیں رہ سکتے تن اے نا دا این پی اپنا تن ہاں ہاں امان دنگا تن امان سے آئے واہ امان تن اچھا یا شیخ آپ لوگوں نے ہمارے وزیراعلا پنجاب صاحب سے وعدہ کی ہے کہ عرب سرمایہ کار جو ہیں وہ پنجاب میں سرمایہ کاری کریں گے کس شب میں کریں گے ایک گل ہوئی تن جدو ایک گل کر کے ساڑا امبیسیڈر صاحب بار آئے تن انہوں اسی سمجھایا تن اسی ایتھوں دے کھجل خراب عربی انہوں اسی چپا چپا جان دے ان اینہ دی ہا رادتنوں پہچان دے ان ایتے سرمایہ کاری کروگے تن پنجاب اندلہ پلازہ بناوگے تن جدو پلازہ بناکے ہو دا افتتا کر لوگے تن تیک بندہ آجائے گا تن ایتے جگہ میری ہون دی تن ایوی کھو سٹے آڈر تن باہر نکلو تن تالہ لاؤ تن پلس نال لیا کے آئے تن جے تھے فیکٹری لالو تن کسے تگڑے کاریگار نو اگر ڈانٹ دیو تن کام کونی کردہ تن ہڑتال کر کے دو سو بندہ لیا کے باہر بیٹھا تن سارے کاریگار باہر ان اندر صرف کاری کاری رہ جاندہ تن یا شیخ پاکستان چے سرمایہ کاری کرنے تن کتھے کاریے تن میں نو ہیرو لیا کے سیریل بناو تن ارتغل ٹو تن ارتغل کیس نہ کر دے بے تن کی کر دا تن کیوں کاروبار فلاب کروانا تن ارتغل ترکی دا تن بیسٹ انڈیز دا نہیں تن نہیں یا شیخ تھوڑے شعبے ہیں جہاں پہ آپ لوگ سرمایہ کاری کر سکتے کی کریے تن آلو ہاں دی بوری لیا کے بچیاں نو چپس لوا دیا تن ارے انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے جان دے تن جان دے تن پہلے اپنی عوام تے ٹھیک کرو تن انرجی سیکٹری چھے پیسہ لا بیٹھئیے تن بجلی بنائیے تن جننا پرافٹ ہونے ہونے دی بجلی لوگ کی چوری کر جانتن بھائی ہسی تو چوری تو ہاتھ باٹ دیندے تن کیوں اپنا ہاتھ دا شہر ٹنڈا کرنا نہ سکتے ہر دوچھا بند آئے تھے یا گیس چوری کر دا تن یا بجلی چوری کر دا تن دو اتھانا تھے کام نہیں کر دا تن تو ٹنڈے ہوگی کی کرنا تن یا جنیدن ہم میڈیکل میں کافی سرمایہ کاری کر سکدا تن دوست پرانی تو پرانی خارش دی دوائی بنا لیندہ تن ہایسا فٹے میں ہون تن یہ جو ہے نا بینڈ کا تصور جو ہے نا بینڈ باجہ کا مطلب ہے کہ جو بینڈ ایک ٹیم کی شکل میں بینڈ ہے نا یہ برے صغیر میں انگریز نے مطارف کروایا یار میں کسی وقت سوچتا ہوں کہ یہ جو بینڈ باجہ ہوتا ہے یہ زیادہ تر انگریز کے اس میں انسٹومنٹس ہوتے ہیں اور بناتے بھی کئی انگریز ہی ہیں یہ چیزیں لیکن بجائے ہماری شادیوں میں جاتا یہ صحیح بات ہے انگریزوں کی شادی پہ بینڈ نہیں باجرے ہوتے ادھر باجرے ہوتے بینڈ باجہ بندہ کہیں بھی بچتا ہوا دیکھیں چاہے موبائل پہ دیکھ رہا ہو بندہ کا خام کا شادی کرانے کو دل کرتا ہے ماشاءاللہ ظاہر ہے چھتر کھانے کا موسم ہو تو پھر دل کرتا ہے جب ربوں آئی ہوئے یاہرہی اچھے باہر دیکھیں تو شادی کرانے کا دل کرتا ہے فلم میں دیکھیں تو لگتا ہواینڈ اپ ہو گیا نہیں بیسے یہ واقعی یہ کیا چکر ہے ہمارے ہاں اجل میں یہ جو ہے نا بینڈ کا تصور جو ہے نا بینڈ باجہ کا مطلب ہے کہ جو بینڈ ٹیم کی شکل میں بینڈ ہے نا یہ برے صغیر میں انگریز نے مطارف کروایا تھا اور انگریز کے بعد یہ جو بینڈ کا تصور ہے نا شادی پہ یہ پھر انگریز سے ہندووں نے نہیں لیا تھا انگریز سے پھر یہ مسلمانوں میں آیا تھا نہیں یہ بینڈ گروپ کی شکل میں بینڈ بجانا یہ انگریزوں کی شکل ہے انگریزوں نے یہ اٹھارہ سو انسٹھ میں ایک یہاں پہ آگرہ میں برطانوی کرنل تھا بریٹش آرمی کا کرنل تھا کرنل پیٹر فوک یہ اس کی شادی تھی اور جس لڑکی سے شادی ہو رہی تھی وہ بھی بریٹش آرمی میں کرنل تھا اس کی بیٹی تھی تو اس شادی کے لیے پہلی مرتبہ یہ بقاعدہ برطانیہ سے ایک بینڈ برطانوی فوج کا بینڈ آیا تھا اس شادی میں شامل ہونے کے لیے اور ہزاروں لوگوں نے آگرہ میں وہ شادی دیکھی تھی اور پھر کئی لوگ بہت متاثر ہوئے انہوں نے کہا جی آئندہ کے بعد ہم بھی اپنی شادیوں میں یہ اس کو کوپی کرنے کی کوشش کریں گے اچھا اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ میوزک نہیں تھا شادیوں میں لیکن ڈھول بچ جاتا تھا کوئی اکیلا بندہ بین یا شہنائی بجا لیتا تھا یہ اس طرح یہ وردیوں میں ٹیم بنا کے یہ واقعی یہ 1869 میں یہ کنرل پیٹر فوک کی شادی میں پہلی دفعہ آگرہ میں ہوئا تھا اچھا دلچسلت بات پتہ کیا ہے بندہ اگر تھوڑی اس کی ہسٹری کو کھنگالے تو جب 1869 میں یہ شادی ہوئی نا تو اس کے بعد 1860 میں یہ جو ہیدر آباد دکن کے نظام تھے آصف جا پنجم انہوں نے جب اپنی تیسری شادی کے ارادہ کیا نا تو انہوں نے کہا جی کہ میری تیسری شادی پہ بڑی وہ پورا اس پہ پروٹوکول ہونا چاہیے اور دون دھڑکے سے شادی ہونی چاہیے اور میری پہلی جو فرمائش ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ بھی بینڈ ہی بجے گا میں اس وقت پتہ کیا سوچ رہا ہوں کہ غوری کو گسہ چڑھ رہا کہ بیٹھا میں آیاں تے ڈانٹر سلیم تھا مجھے بینڈ دے گا نہیں نہیں ابھی غوری صاحب کی خدمات ہم حاصل کریں گے اپنے ویورز کو کئی باتیں سمجھانے کے لیے غوری صاحب کی خدمات لیے بغیر جانا گزارہ ہوگا نہیں میں کہہ رہا ہم کہ بینڈ پہ زیادہ مجھے نالوجی نہیں ہے ذلفی بات کرے گا ذلفی کا کیا بار ہے تو بینڈ تو پہل اٹھتا جی ذلفی کا کیا رول ہے ذلفی کا زیادہ سے زیادہ اس ٹک کا رول ہے وہ جو چلتے ہیں ایمان سے میں کسی وقت غوری پہ بڑا حران ہوتا ہوں اس کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز پہ نالوج بہت اچھا اس نے یہ بالکل یہ مجھے یاد ہے اس نے یہ مجھے بتایا تھا کہ یہ بینڈ جو ہے یہ انگریز کیا اچھا اس میں دلچسپ بات پتہ کیا ہے جب آسف جا صاحب نے کہا فرمائش کی نظام حیدر آباد ڈکن انہوں نے کہا کہ یہ تو میری شادی ہے تیسری شادی ہے تو اس میں جو ہے بینڈ بجے گا ضرور اب وہ جو بینڈ پہلی بار آیا تھا کرنل پیٹر فوک کی شادی میں وہ بریٹش آرمی کا بینڈ تھا وہ ایسے تو نہیں آسکتا تھا انہوں نے چٹا جواب دے دیا سافنگ کار کر دیا انہوں نے کہا ہم ایسے نہیں آسکتے دیسی لوگوں کی شادی میں ہم نہیں آسکتے تو نظام صاحب نے کہا جی پیسے زیادہ لے لینا یا نظام مہدر آباد رئیس اور دولت کے امبار انہوں نے کہا جی دگنے پیسے لے لینا انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہم آئی نہیں سکتے تو پھر انہوں نے انکار کیا اپنے انکار پر قائم رہے ہیں انہوں نے کوئی اپنے بندے کیے ہوں گے اسی طرح تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا لیکن انہوں نے کیا اپنی یونی فارم کوئی اس طرح کا کیا ہوگا گواب لوگ ان کا اپنا درزی ہوگا کلے کے اندر یا اپنا حویلی کے اندر بیٹھو ادھر اور شروع ہو جاؤ وردیاں سینیاں انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے کہا انہوں نے جیڑے بندے کریلے گوشت نہیں گھاندے اس پہ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ہندووں نے یہ جو کلچر تھا نا میوزک کا عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب میں موسیقی کی بہت اہمیت ہے تو شاید پھر انگریزوں سے یہ جو کلچر ہے یہ ہندووں نے ڈاپٹ کیا ایسا نہیں تھا مسلمانوں نے لیا اور مسلمانوں نے پھر غالباً اٹھارہ سو ستر میں جا کے اس کو پروپ پر اپنی کموں پیش ہر شادی کا حصہ بنا لیا پھر یہ کام شروع ہوا تھا کہ یہاں پہ یونیفارم سلی تھی پھر بھی جو فوج اور پولیس کا بینڈ یہ کئی سال تک اس میدان میں ان کی ایک طرح کی اجارہ داری تھی لیکن پرائیوٹ بینڈ بھی تھے کراچی میں اندور میں آگرہ میں مارکیٹیں تھی بقاعدہ جہاں پہ آٹھ اٹھ دس دس جو بینڈ ارکان پر مشتمل ٹیم کے ان کی دکانیں تھی آفیس تھے وہاں پہ شروع میں تو دس پندرہ تھی پھر بعد میں ایک وقت ایسا بھی آئی یہ جو کراچی کا چڑیہ کہہ رہے ہیں نا اس سے متصل ایک مارکیٹ تھی ہمارا سوری پروس کا بینڈ کے لیے پوری دنیا مشہور ہے پاکستان کی فوج کا پاکستان کی فوج نے کئی جو قوامی مقابلے ہیں بینڈ کے وہ جیتے ہوں ہیں جی سر جی پولس کا جو وہ براس بینڈ ہے جسے ہم پیتل کے بجے کہتے ہیں اور فوجی ہے جو وہ پیپ بینڈ ہے اچھا یہ جو پائپ بینڈ یہ جو پائپ پہلی بار بجا تھا نا یہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا یہ جو پائپ ہے نا جس کو ہم اپنی زبان میں پائپ ہی کہتے ہیں جس کے آگے وہ ایک لمبی زیشن آئی ہے اور آگے وہ کپڑا وہ پھولتا ہے تو وہ پائپ اور وہ بجانے والے بھی ایک خاص یونی فارم میں ہوتے ہیں وہ جو یونی فارم ہے نا وہ سکوٹش آرمی کی یونی فارم ہے یہ سب سے پہلے سکوٹلینڈ کی آرمی میں وہ پائپ شروع ہوا تھا وہ بڑا خوبصورت سا ہے وہ سکرٹ نما ایک انہوں نے وہ ڈریسنگ کی ہوتی تھی اور بڑی وہ دیدہ زید قسم کی ان کی ڈریسنگ ہوتی تھی ہاں وہ ٹیپیکل وہ صرف جو ہے وہ پائپ بجانے والے پینا کرتے تھے ہاں جی ہاں جی اب تو اب تو ایسی ایسی پرائیوٹ بینڈوں میں بھی ایسی ایسی ورائٹی آگئی ہے وردی اتنی اتنی اچھی میں نے خود ایک بینڈ آفیس کا افتتاہ کیا ہوا ہے بہو امداد صاحب بڑے پہرے مارے بائی ہیں ان کی میں نے بینڈ کا افتتاہ کیا یار اس قسم کی وردی اس قسم کے سریلے اپنا سارے موزیشن با 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 میں ایک دفعہ یہ دیکھ کے حران رہ گیا کہ مختلف جو بینڈ والے ہیں انہوں نے مختلف طرح کی بڑی بڑے خوبصورت یونیفارم بنوائی ہوئی ہیں میں نے دیکھا تھا کہ ایک عربی یونیفارم میں بھی بینڈ تھا انہوں نے گھترے پہنے ہوئے تھے اور گاؤں بھی کسی گلی میں پھر رہے ہیں نہیں مانکہ سیریز نہیں لاہور میں میں نے دیکھا میرا خلف صرف وہی گاتے ہو گئے ابھی بھی آیا آیا ابھی بھی آیا آیا میں جی نہیں اس بینڈ کے نیچے کسی منچلے نے انٹرنیٹ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ لاو پائی جی عمران خان نے گل پوری کرتی یہ بارد یہ ملکان دے لوگ آگے تھے کم کر رہے عربی بینڈ والے بیشارے جو ہیں وہ ایک ایک بندے کی کوئی بیس بیس شادیوں پہ آتے ہوگے این بندے کی شادیتیں جو تو بھی بھی دفعہ ایسی سارت پھیلے انہوں بینڈ آلے انہیں کٹ نہ لڑے دے سیر تو ویل پھڑ سکتا سینا ہی بچیاں کھولو کھول سا کھولا اچھا یہ جو ویل ہے نا اس نے ہمارے ہاں یہ جو ایک عام آدمی کی رینج میں یہ ویلیں عام کردار ادا کیا تھا کیونکہ شروع میں بھلے وقت تھے اس وقت ان کی فیس جو ہوتی وہ ہزاروں میں ہوا کرتی تھی ایک عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بینڈ کو اپنی شادی میں بلائے لیکن چونکہ ویلیں ہونا شروع ہو گئیں یہ جو انام ہوتا ہے اس کی وجہ سے پھر جو ہے ان کے ریٹ نیچے آنے شروع ہو گئے کیونکہ بینڈ والوں کو پتا ہوتا تھا کہ اگر کم پیسے بھی لیں گے تو ویلیں اچھی خاصی ہو جائیں میں کہا نا جی کہ ایک بندے نے کسے نے کہا نا پائی جی تُس ہی آجا وہ ساڈے اپنا شادی تے بینڈ لیا کے تو تانوں سی دیا آنگے صرف پنجیزار پی یا تا باقی تو انہوں جو اتو ہو یا وہ گندہ اتو پا میں بارش ہو جائے اور بارش ہی ہوئی پھر میں اور خانسہ بولیں پڑھ کے جیب چھپانتے ہیں آپ یقین مانیں کہ ایسا ایسا سریلا آدمی میں نے دیکھا ہے یہ بہت امداد صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کلارنٹ کا بادشاہ ہے ایک پاپولہ ہوا کرتے تھے اللہ بکشے فوت ہو گئے ہوئے وہ ہمارے بڑے پیارے فلم انڈسٹری کے بڑے اچھے مزیشن تھے ان کی ساری فیملی نے یہ پھرونک والا ساز بڑا اچھا بجائے یار ایک شادی پہ انہوں نے آکے نا میرے سامنے کھڑے ہو کہتے کلارنٹ بجانی چھو ایمان سے میں ایسے جیسے ساپنی مست ہو جاتا ہے کہ یہ بینڈ میں سب سے مشکل انسٹرمنٹ کون سا ہوتا ہے بجانا ایکچلی ہر انسٹرمنٹ مشکل ہوتا ہے دیکھیں ہم ڈھول کو سمجھتے ہیں کہ یہ ساتھ آسان ہے ہر بندہ بجانا ہے دیکھیں ڈھول میں ایسے سے نام ہوئے ایک آپ سابت کے تھے پا منشاہ صاحب انہوں نے یہ شروع کیا ہے پوری دنیا میں نام ہوئے پا منشاہ کا پھر گونگا پھر پپو ہاں جی پپو ڈھول والا مجھے یاد ہے کہ ناروے کے ایک دوست نے بتایا کہ یہاں کوئی میلہ لگا ہوا تھا ادھر آ کے انہوں نے ڈھول بجانا شروع کیا ہے تو سارے گورے جو ہیں وہ ہر چیز چھوڑ کے اس کے اردگردی کٹھو آپ دیکھیں کہ میں ایسا ایسا میں نے بندہ دیکھا ہے یار یہ میں جن کی بہو امداد صاحب کی بات کر رہا ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ڈرامے میں باجے والوں کی بارات میں کلارنٹ بجائی تھی با خدا میں نے عوام میں سے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا انہوں نے وہ گانا تھا ساڑا چڑییاں تھا چمبہ کلارنٹ بے اس قسم کا بجائی ہے لوگ رونا شروع ہو جاتا ایک بڑی دلچسپ بات تو ابھی جو پابندیاں لگی ہیں شادی بیعہ کے حوالے سے کرونا کی وجہ سے لیکن بینڈ پہ پابندی نہیں لگی کرونا میں لیکن پاکستان میں ایک عرصہ ایسا بھی تھا جب بینڈ پر پابندی آیت کر دی گئی تھی ان نائنٹین سکسٹی فائیو میں لاؤڈ سپیکر آڈیننس آیا تھا تو تین سال کے لیے بینڈ پہ پابندی لگ گئی تھی پھر رو انہوں نے کہا بھا بھا جان دے ہو ایک ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں جب یہ بینڈ کا کلچر آیا نا ہمارے ہاں تو ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ مائنس ہو گئی وہ کیا تھی ملا دولا کی گھوڑی یا گھوڑا وہ شروع شروع میں یہ ہوا کہ گھوڑی یا گھوڑا جو بدک جاتا تھا میوزک کی آواز پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ایسا کیا کہ جو گھوڑا یا گھوڑی تھی وہ ٹرینڈ ہوتے تھے وہ اس بات کے عادی ہوتے تھے کہ انچی آواز میں میوزک بجنا ہے تو وہ پھر بدکتے نہیں گھبرانہ نہیں موسا چڑ چاہتا ہے نا جی پینڈ والوں وہ یہ سوئیتے ہیں کہ جہاں پہ بیلے نہیں ہو رہی ان لوگوں کے دھلے کو گھوڑی پہ بیٹھنے کی جازت نہیں ہونی چاہی وہی حق نہیں اس کو ہاں ہاں گھوڑی کو کان میں کہہ دیتے ہیں پی نا زین یہاں میں جلینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا مسئیبت والی کونسی بات ہے بس یوں کر کے ریک ہلاتا ہوں چیزیں نیچے گرتی ہیں اور اٹھا کے بچوں کو دے دیتا ہوں اوپاہی دکانیں تیری کے شطوت ہیں جنہوں ہلا کے سوٹنا تھا لے ناظرین آج حس پہ آل کے اس علامتی کرٹیرے میں کھڑا ایک جنرل سٹور کا مالک جس پر سب سے بڑا الزام یہ ہے کہ وہ کم و بیش اپنے سٹور میں موجود ہر چیز میں ملاوٹ کا مرتقہ بہتا ہے دیکھیں سیر الزام تراشی سے پہلے انسان کا وزن کر لینا چاہیے کہ وہ کون کیا ہے چلے جی پھر پہلے اس کا کنڈے سے وزن کرا لائیں پھر سیگمنٹ کر لیتے ہیں وزن کیا تمہارا کرنا ہے سارے پاکستان کو یہ پتہ ہے اور ہر شخص یہ جانتا ہے اور ہر شخص آپ کا ڈنگا ہوا ہوتا ہے ملاوٹ کس چیز میں نہیں ہوتی کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹ ہے اس سے تو پہلے بھی ہم کئی دفعہ پاج نیت ذکر کر چکے ہیں کہ اس پہ تو عمر قید ہونی چاہیے کم ازگر اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے سار بات یہ ہے کہ میں ملاوٹ نہیں کرتا میں تو پیپ پوری کرتا ہوں جو ڈلیوری دے کے جاتے ہیں اگر انہوں نے ملاوٹ کیا تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا بھائی آپ جن کو پیسے دے کے چیز لیتے ہو یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان سے پوچھو کہ یہ چیز ملاوٹ والی کیوں دے رہے ہو حق نہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ یہ پوچھے سنا سنا تمہارا فرض ہے اور اگر کوئی گاغ پوچھ لے تو مائنڈ کرتے ہیں حالانکہ ہر چیز ہر چیز مرچیں ہیں نا مرچیں ایک عام سی چیز ہے نا ہر گھر میں روزانہ ہنڈی میں استعمال ہو نہیں ہوتی اتنی کسی کی بات سن کے مرچیں نہیں لگتی جتنی ان کی مرچوں میں ملاوٹ ہوتی ہی ہم کوئی مرچیں گھر نہیں اگاتے جو پیکٹ میں یا لفافے میں ہوتی وہ ہی آپ لوگوں کو دے دیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ سب سے بڑا جھوٹ تم یہ بول رہا ہو تمہیں پیکٹ یا لفافے کے اندر کیا چیز ہے ذرے ذرے کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ تم اکورڈنگلی اس کو پے کر رہے ہوتے ہو ملکل نہیں مجھے صرف اتنی بات کا جواب دو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے لفافے میں کیا ہے تو کالکلان کو تمہیں کوئی بامبالا لفافہ دے جائے تھی پھر لا معاف کرے آپ کا مو بڑھا ہے تو بات تو بڑی نہ کرے اس سے بڑی بات کرنے کو میرا دل کر رہا ہے میں آج کل ڈائٹنگ پہ ہوں میرا مو ذرا کمزور پڑ رہا ہے اس بات کے لیے ایسے جاہل آدمی ہو تم لوگوں کو تم مرچوں کے اندر اینٹیں پیس پیس کے کھرا رہے ہو پھر تم چائے کے اندر چنے کا جو چھلکا ہے اس کو ملا ملا کے پیس کے ملا رہے ہو پھر تم حلدی کے اندر رنگ ڈال رہے ہو اس میں بورا ڈال رہے ہو پھر تم گرم مسالے میں کون سی چیز تم لوگوں کی خالص ہے میں تو با خدا حلفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اس ملک کے اندر کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ختم نہیں ہوتی یہاں خیر و برکت نہیں ہو سکتی آپ کبھی بھی یہ بھول جائیں بھول جائیں آپ کے آپ کا ملک ٹھیک ہو جائے گا جس ملک میں کھانے پینے کی چیز نہیں ٹھیک اس میں ملاوٹ ہے اس کا مطلب ہے آپ روزانہ قتل کے متقب ہو رہے ہیں خطرناک اور انتہائی زہریلی چیزیں ہیں انسانوں کے پیٹ میں جارے ہیں نارمل چیزوں کی ملاوٹ کریں تو سمجھ آتا ہے وہ بھی گناہ بھی ہے جرم بھی ہے انتہائی خطرناک چیزوں کی انتہائی زہریلی کیمیکلز کی ملاوٹ کرتے ہیں دودھ کے متعلق کئی دفعہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ کئی دودھ والے جو ہیں دودھ کاسٹک سوڈا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے سب ان کو پتا ہوتا آپ میری دکان سے کوئی بھی چیز بنگوا کے یہاں چیک کریں ایک منٹ ایک منٹ تم لوگوں کو اس لیے تو میں کہہ دوں کہ ہر چیز کا پتا ہوتا ہے کہ جب بھی فوڈ آتھارٹی والے چھاپا مارتے ہیں یا کاروائی کرتے ہیں تم لوگوں کو مال پھر غائب کیوں کر دیتے ہو اس لیے کہ تمہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ملاوٹ والا ہے مطلب کوئی ایسی چیز ہے نا جو آپ کے ایکسٹرنل یوز کی ہے پرفیوم آپ کا دو نمبر نکل آیا یا آپ کی کوئی شرٹ دو نمبر نکل آیا ہے تو وہ بھی گناہ وہ بھی غلط بات ہے یار جو آپ نے کھانی ہیں چیزیں آپ کی جو خوراک کا حصہ ہیں اس میں ملاوٹ تو انتہائی میں کہتا ہوں کہ اتنا ظالمانہ قدم ہے نا کہ اس میں بڑی سخت سزا ہونی چاہیے میں آپ کی آواز کے ساتھ آواز اٹھانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نے فیکٹری گھر تو نہیں لگائی ہوئی جو مارکٹ سے جو چیز ملتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ تم نے فیکٹری گھر نہیں لگے تمہارا اتنا بڑا سٹور ہے اکثر بڑے سٹور مالکان نے پیکنگ کے لیے پیچھے کارخانہ یا چھوٹا سا ایک پیکجنگ یونٹ لگایا ہوتا ہے جہاں پہ یہ خود بھی ملاوٹ کرتے ہیں یار صحیح بلو ہنڈر پرسنٹ تم ٹھیک کرے ہو تمہارا آپ نا پلاسٹر کے ڈاکٹر جیسا مو ہوتے ہیں گزار سے ملتے ہیں بس اسی لئے ہمارے ہاں ملاوٹ نہیں ختم ہو رہی کہ اکل و دانش کا مزاک اڑا جاتے ہیں سر آپ میرے سٹور پر گئے ہیں آپ کو میں نے جوس بھی پلایا آپ کو کچھ ہوا ہے مجھے کچھ بھی پلا دو مجھے کچھ نہیں محسوس ہوتا یار ان کا یہ جو کرمینل مائنڈ ہے نا جی اس پہ حیرت ہوتی ہے ایسی ایسی یہ خطرناک ملاوٹ کرتے ہیں ایسی ایسی عجیب و غریب طریقے انہوں نے نکالے ہوتے ہیں آپ ایک بوری کے پیچھے دو ڈائی تین کلو کا وزن آرام سے بڑھا لیتے ہیں جانبوچ کے اس میں ریت ڈال لیتے ہیں اس میں کنکرییں چھوٹی چھوٹی ڈال لیتے ہیں مٹی کی ملاوٹ کرتے ہیں کئی چیزوں میں یقین کرو مٹی کی ملاوٹ کرتے ہیں آٹے میں ملاوٹ کر لیتے ہیں بیسن میں ملاوٹ آپ پورے پاکستان میں بیسن یا تو اپنی آنکھوں کے سامنے پر سوالیں تو وہ ٹھیک ہے پرناہ آپ کہیں سے بھی بیسن لیں اس میں ملاوٹ ہوتی ہے جھوٹے جھوٹے بچوں کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں میں نے اپنے بچے کو تمہاری دکان سے چاکلیٹ کھلوایا اس کا میتہ خراب ہو گیا تیرے بچے چاکلیٹ کھان دے نا بہت اچھے تری ویریشن دے صدقے نام یہ تو انجی کیا ہو نامیاں توں یار اس کے بچے کیوں نہیں چاکلیٹ کھاتے حد دو گئے اس کے بچے کانا کھاتے بچوں سے اس چیز کا انتقام لیتا ہے کہ بچے اسے مزاگ کرتے ہیں ہر پانچ منٹ بعد اس کے سٹور پر جا کے کہتے ہیں انکل ذرا وہ جو اوپر چیز پڑی ہے وہ اتار دیں اس کو مصیبت پڑ جاتی ہے اتنا سا تو ہے سر مصیبت والی کونسی بات ہے بس یوں کر کے ریک ہلاتا ہوں چیزیں نیچے گرتی ہیں اور اٹھا کے بچوں کو دے دیتا ہوں اوپا یہ دکان تیری کے شتود ہے جنہوں ہلا کے سوڑنا تھا لے اچھا بچوں کو کائل کرتا رہتا ہے بیٹا یہ جو نیچے والے ریک میں یہ بہت اچھی ہے آج کل جو سب سے بڑا بلنڈر ہو رہا ہے بچنے کے لیے لوگ بیچارے پانی کی بوتلیں خریدنا شروع ہو گئے ہیں کوئی ٹوٹی سے پانی پیتا ہی نہیں اور نہ ہی صاف ہوتا ہے ہر دوسرے مولے میں تو پینے والے پانی کے ساتھ گٹر کا پانی ملا ہوا ہے بدبو آتی ہے پانی میں سے اچھا اگر آپ منرل وارٹر کی بوتل خریدنے چلے جائیں سیونٹی پرسنٹ جو پانی کی بوتلیں ہیں نا جی وہ دو نمبر ہیں وہ نلکیوں سے پر پر کے پیک کر کے بیچ رہے ہیں اور یہ دڑا دڑ بیچ رہے ہیں اور خاص طور پر ان بوتلوں کی یہ لوگ تریف کرتے ہیں اس لیے کہ اس میں ان کی بچت کا مارجن بہت زیادہ ہوتا ہے یہ لوگوں کی صحیح نہیں دیکھتے اپنا مارجن دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی عجیب مسئبت ہے اگر سستی بیچیں تو کہتے تھے دو نمبر ہیں اگر ہم لوگ اگر مہنگی بیچیں تو کہتے تھے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے سستی بیچو تو اس کو خالص بیچو نا یہ نہ نہ کرو کہ سستی وہ والی بیچو جس میں مارجن زیادہ ہے دو نمبر چیز ہے وہ بھی تمہیں سستی پکڑا گیا ہے اور تم بھی آگے سے زیادہ مارجن کے لیے بیچ رہے ہو یہ بھی عجیب مسئبت ہے مجھے کیوں مسئبت کہہ رہے ہوئے ہیں صرف آپ کے مارجن آف پروفیٹ کا مسئلہ ہے اور دوسرا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو سب پتہ ہوتا ہے جو آپ بیچ رہے ہو صحت کا بیڑا غرق کر دیا دو نمبر چیزیں کھلا کھلا کے لوگوں کو جتنی مرضی کر لو ملاوٹ پھونکوں سے یہ چراغ بھجایا نہ جائے گا کیسے کچھ کچھ بھج گیا ہوئے ہائے ہائے اتنی جو دیر سے بیعث کر رہے تھے انہوں سے چراغ پھیر دیتا ہے ملاوٹ کے سب سے خوفناک اثرات دیکھنے ہیں نا سر اصل بات یہ ہے کہ قانون بھی ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے شایٹ اپ پہلی دفعہ ٹائی لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ تم قانون کو ہاتھ میں لو میں پہلی ورا ٹائی نہیں بنی میں ایڈا یہاں ساں تھے باہر نکلنا دو دے میرا آپ پہ پھڑ کے لے آکے میں نو ٹائی نہ پانتا سا لوے کی ٹائی ہوتی تھی وہ سر ایک اور بات ہے کہ ملاوٹ پہلا سامان بیچنے کے لیے یہ طرح طرح کی جالی انامی سکیموں کا لالش بھی دیتے ہیں ہاں بلکل ہر دو جب بندہ کہہ رہے ہوں تھا کہ عمرے کی ٹکٹ نکلے تو آپ کو دی عمرہ دی کھلتا اس مالک نے اپنے پروڈکٹ دے نامی کرولا گھڑی دی فوٹر لائی ہوں تھے یہ دیڑا سورے صرف چرہ چنگ چیچ بیٹ فیکٹری جانتے ہیں لوگوں کو لالش دے رہے ہیں اور لوگ اس وقت اتنا یہ سوشل میڈیا با خدا میس یوز ہو رہا ہے لوگ یقین کر لیتے ہیں خواتین بیچاری بولی آنپڑ جو جاتی ہیں سودا لینے وہ یہ چھوٹے چیزیں دیکھ کے خرید کے لے آتی ہیں ہر دو نمبر چیز خرید رہی ہیں نظمیہ میں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کے جو ستارس کا ذکر کرتے ہیں اس میں ہم محمد علی صاحب کا مرہوم کا ذکر کریں اچھا جی آج ہم اپنی پاکستان فلم انڈسٹری کے جو ستارس کا ذکر کرتے ہیں اس میں ہم محمد علی صاحب کا مرہوم کا ذکر کریں بادشاہ ہوئے ہیں فلم انڈسٹری کے پاکستان فلم انڈسٹری کے جو بادشاہ کہے جا سکتی ہیں وہ محمد علی صاحب ہے اپنی شخصیت کے حوالے سے اپنے کردار کے حوالے سے اور اپنی پرفارمنس کے حوالے سے جو مقام انڈیا میں دلیب کمار صاحب کو حاصل رہا ہے وہی محمد علی صاحب کو پاکستان فلم انڈسٹری میں رہا ہے بڑے ہی گریس فول آدمی تھے اور انتہائی انسان دوست اور اچھے کردار کے مالک تھے تب ہی ساری زندگی ان کے کردار پہ کوئی داغ نہیں لگا بڑی پیاری اور خوبصورت زندگی گزاری ہے اور بڑے ہی انسان دوست اور بڑے ہی محبت کرنے والے شفیق آدمی تھے میری پرسنل ان سے کئی ملاقاتیں ہیں میرے ساتھ انہوں نے بڑی شفقت اور محبت کا میشہ مظاہرہ کیا لوگ تو ان کو دیکھ کے تو ایسی ہو جاتے تھے مگر بڑے ہی پیارے بندے تھے میں نے ان کو اپنے ایک ڈرامے کے لیے ڈرامہ دکھانے کے لیے میں فیل تھیٹر میں بھی بلایا تھا اور وہ آئے تھے انہوں نے کہا مجھے یہ کہ میں اتنا زیادہ بیٹھ نہیں سکوں گا میں انٹرول میں چلا جاؤں گا مگر جب انٹرول ہوا تو میں نے چائے شاہی کا بندوبست کیا ہوا تھا میں نے کہا علی بھائی آپ چائے پی لیجئے اور پھر جائیے تو مجھے بڑے پیار سے کہا تھے اب میں نے کہا جانا ہے اتنا اچھا ڈرامہ چھوڑ کے میں سارا دیکھوں گا وہ پھر باہر نہ پھرتے رہے کافی دیر پھرتے رہے تاکہ میں دوبارہ بیٹھ سکوں انتہائی پیارے آدمی ان کی محبت اور انسان دوستی کا اندازہ یہ لگائے نا کہ انہوں نے یہ علی زیب فاؤنڈیشن ایک بنائی جس میں یہ تھیلسیمیا کے بچے جو بلڈ کی بیماریوں میں مبتلا جو بچے ہوتے ہیں پاکستان میں وہ اس کے لیے وہ کام کرتی ہے یہ محمد علی صاحب نے بنائی ہے علی زیب فاؤنڈیشن اور پھر ہر بندے کے وہ وہ ٹیکنیشن ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے پرابلم میں وہ بھرپور اس کو سالو کرنے میں حصہ دیتے ہیں اتنے وضادار اتنے وضادار کہ کہیں بھی شوٹنگ کے لیے جاتے تھے تو یہ پروڈیوسر کا کام ہوتا ہے آرٹسٹوں کو ٹھہرانا یا ان کی آؤ بغت کرنا انہوں نے خیال رکھنا واحد پاکستان پورے میرا خیال ہے انڈیا میں بھی ایسا کوئی مثال موجود نہیں ہوگی محمد علی صاحب واحد آدمی ہے جو جہاں جاتے تھے وہ ہوتل اپنا بک کرواتے تھے اور اس ہوتل میں وہ دو کمرے لیتے تھے اور آپ ایک کمرے میں وہ خود رہتے تھے اور بلکل ساتھ والے کمرے میں وہ اپنے ڈرائیور کو اپنے ملازم کو رہتے تھے اسی فائیو سٹار ہوتل میں کبھی یہ نہیں دیکھرتے کہ نوکر میرا جا کے کہیں کسی سستے ہوتل میں رہے نا 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 اور خود اس کی پیمنٹ کرتے تھے یہ واحد پوری میرا خیال ہے دنیا میں یہ واحد مثال ہوگی ایسے وضادار بندے تھے اچھا پھر سیاست میں ان کی بڑی انوالمنٹ رہی ہے مظلم خود انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا مگر بھٹو صاحب کے ساتھ ستر کی دہائی میں بھٹو صاحب کے دوست تھے پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کسی وجہ سے ان کی انبن ہو گئی مجھے یاد ہے زیاء الحق صاحب جب آئے انہوں نے بھی ان کو بلایا اپنی پریزیڈنسی میں اور وہاں ان سے ملاقات کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے انتہائی اچھے مراسم رہے ہیں ان کی فوتگی پہ بھی مجھے احمد رضا قصوری صاحب کے موں سے میں نے سنا کہ نواز شریف شہباز شریف خود ان کے گھر ان کی تمارداری کے لیے آتے ہوتے تھے اگر یہ بیمار ہو جاتے تھے پھر اسلامی کانفرنس یہاں جب بھٹو صاحب نے کروائی اس میں یہ بڑے پاپولر اس لیے ہوئے کہ ان کی چونکہ گلبرگ میں بڑی کوٹھیوں اور پرانی کوٹھیوں میں ان کی کوٹھی بھی شامل تھی اور بڑی خوبصورت تھی تو انہوں نے آفر کی تھی گورنمنٹ کو کہ میرے گھر میں شاہ فیصل اگر ٹھہر نہ چاہیں تو ٹھہر سکتے ہیں چونکہ بہت سارے صدر آئے ہوئے تھے صدور اور وزرائے آزم پوری اسلامی ممالک پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے تو بھٹو صاحب نے پھر ان کی کوٹھی کے لیے کہا مگر وہ شکورٹی والوں نے وہ ان کی کوٹھی کے پیچھے کہیں قبرستان بھی ہے ساتھ تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح محفوظ نہیں ہے کہ یہاں پہ شاہ فیصل صاحب مرہوم کو ٹھہر آیا جائے کیونکہ شاہ فیصل مسلم ورڈ کے وہ ماتھا تھے تو پھر یہ ضرور ہوا کہ شاہ فیصل صاحب سے محمد علی صاحب کی ملاقات کروائی بھٹو صاحب نے کہ یہ آپ کے میزبان بننا چاہتے تھے اور یہ ہمارے بلک کے سپرسٹار ہیں پھر شاہ فیصل صاحب کے ساتھ ان کی دوست ہی رہی جب تک شاہ فیصل رہے زندہ رہے ان کے ساتھ ان کی دوست ہی رہی اور شاہ فیصل صاحب نے محبت کا یہ مظاہرہ کیا کہ ان سے کہا کہ مجھے کچھ کوئی ایسی اپنی خواہش بتائیے جو میں پوری کر سکوں تو علی بھائی نے کہا کہ مجھے جب میں فوت ہوں تو مجھے جنت البقی میں دفنایا وہ ایسا ہو نہ سکا شاہ فیصل صاحب نے اسی وقت آرڈر کر دی ان کو یہ مل گیا لیٹر مل گیا باقاعدہ مگر وہ ایسا ہو نہ سکا زیبہ صاحبہ نے کہا کہ میں اولاد کیونکہ ان کی نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں قبر ہی تو میرے پاس ہے اس لیے انہوں نے پھر ادھر پاکستان میں ہی ان کی تدفین کی اچھا پھر اور ایک جو علی بھائی کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ کسی بھی سیاستدان یا حکمران سے متاثر نہیں ہوتے تھے یہ سنا ہے کہ وہ بھٹو صاحب کو بھی زیاؤ الحق صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی جو بات جس کی غلط ہوتی تھی وہ موہ پہ کہتے تھے اسی وجہ سے ان کی ناراضگیاں بھی رہتی تھی ان سے مطلب کو کبھی کوئی گھبراتے نہیں تھے یا کوئی خوش آمدی آدمی نہیں تھے بڑے پیار کرنے والے تھے مگر غلطی جو ہے اور غلط کام جو ہے وہ اس کی نشاندہ ہی فوراں کرتے تھے ان کے اس کردار اس شخصیت سے اور ان کی اداکاری سے ایک زمانہ پیار کرتا رہا ہے لوگ ان کے محترف رہے ہیں جن میں بڑے بڑے لوگ بھی ہیں انڈسٹری کے لوگ انڈین جتنے بھی بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں ایون دلیب کمار صاحب وہ محمد علی صاحب کو ایک بڑا ایکٹر مانتے تھے ایک بڑی شخصیت مانتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کہے ہوئی اسی طرح گلدار صاحب جو بہت بڑے فلم مصنف ہیں شاعر ہیں ڈائریکٹر ہیں انہوں نے محمد علی صاحب کے بارے میں بہت خوبصورت گفتگو کی تھوڑا ان کے فن کے بارے میں آپ کو بتا دوں انہوں نے کیریئر کا آغاز ریڈیو پاکستان حیدر آباد سے کیا محمد علی صاحب کی برپور آواز نے انہیں ایک بہت بڑا براؤڈ کاسٹر بنا دیا یہ زیڈے بخاری ایک آواز کے بادشاہ ہوئے ہیں یہ ان کے اولین متاثرین میں سے ہیں جو زیڈے بخاری صاحب کے آواز سے یا تربیت سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا یا جن کی شخصیت اور آواز پہ بڑا اثر کیا زیڈے بخاری صاحب کی آواز نے اور تربیت نے ان میں سب سے پہلے محمد علی صاحب ہی ہے اسی ریڈیو کی تربیت نے محمد علی صاحب کو بڑا کام دیا فلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد علی صاحب کو تو ایسے آواز بھی کمال کیا تھا کیا بات ہے جی شہنشاہ جذبات کہا گیا اس آواز اور اس ویرییشن ڈائلوگ کی ویرییشن کی وجہ سے انہیں شہنشاہ جذبات کا خطاب دیا گیا کیا بات ہے ایک انٹرویو میں محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ میں جذباتی سین میں سچ مچ رو پڑتا تھا اس بات کی تصدیق ایک میک اپ آرٹس بھی کرتے ہیں کہ علی بھائی فلم میں کسی جذباتی سین میں آنکھوں میں آنسو لانے کے لیے کبھی بھی گلیس سین یا وکس وغیرہ استعمال نہیں کرتے اچھا علی بھائی نے پاکستان فلم انڈسٹری میں تین سو سے زائد فلمیں کی اور یہ ان میں بہت زیادہ سلور جوبلی اور گولڈن جوبلی فلمیں ہیں سلور جوبلی فلموں کی تعداد ان کی تقریباً ساٹھ ہیں گولڈن جوبلی تقریباً تیس فلمیں ہیں اچھا علی بھائی جو ہیں یہ انیس سو بتیس میں رامپور انڈیا میں پیدا ہوئے اور تقسیم کے بعد آکے ملتان میں آباد ہوئے ملتان ہی سے انہوں نے انٹر تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد حیدر آباد سے بھی یہ کیا اور پھر ریڈیو جائن کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا وفات ان کی لاہور میں ہوئی تھی اچھا محمد علی صاحب اور زیبا صاحبہ جو میاں بیوی تھے انہوں نے ہیرو ہیرو ان کے طور پر بھائی کٹھے اتنا کام کیا ہے کہ سچی مچی میاں بیوی ہونے کے باوجود تیتیس دفعہ زیبا بیگم کے ساتھ فلموں میں ان کی شادی ہوئی ہے انیس دفعہ علی بھائی نے فلموں میں بی اے کا امتیان پاس کیا ہے اور چودہ برس تک فلموں میں چھبیس سال کے ہی رہے اور میرا خیال ہے کہ ساڑھے تین ہزار مرتبہ جج صاحب سے لڑے ہائے 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 وہ عدالت کا سین جو ہے میرے بارہ سال لٹا دی دیئے وہ ایسا کمال کیا کہ مہین افتر صاحب عمر شریف صاحب بے شمار اس سین کی پیروڈی کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے بعد زیبا صاحبہ کو بھی کئی دفعہ کہہ دیتے تھے جج صاحب چاہے کب پھلا دیئے اچھا پھر ایک اور خوبی کہ سارے پاکستان فلم انڈسٹری کے سپر اٹ گانے جو ہیں مردانہ آواز میں وہ محمد علی صاحب پر پکچر آئی سی تھا چونکہ محمد علی صاحب بھی آواز کے بادشاہ تھے اور مہدی حسن بھی آواز کے بادشاہ مہدی صاحب کے سارے سپر اٹ گانے علی بھائی پر پکچر آئی ناظرین یہ تھا آج کا حسبحال اور آج کی سادہ سی لیکن بہت خوبصورت بات پوچھا گیا انسان انمول کب ہوتا ہے جواب ملا ہے جب اس کو کوئی خرید نہ سکے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ